پاکستان میں بیجنی کے بہران کی وجہ سے سالہ سال ملکیں میشہ ترقی پذیر رہی لیکن اپنے منفر جیوگرافی کے وجہ سے یہ ملک ہمیشہ تجارتی دنیا میں سرمایہ کاروں کے نظر میں رہا اسی وجہ سے اس ملک کو تجارتی مرکز بنانے کے لیے اس کے انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ تبنائی کے بہران پر قابو پانے کے لیے سی پیک کے تحت موتدد منصوبے بنائیں گے اور ان میں سے ایک اہم ترینی منصوبہ سکی کناری پاور پلانٹ ہے جو کہ ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے چین پاک اقتصادی رہداری سی پیک کے تحت سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں تین ہزار آٹھ پاکستانی اور آٹھ سو چینی افراد دن رات بر وقت تکمیل کے لیے مصروف عمل ہیں گزشہ چند برسوں میں پاکستان تبنائی کے مستقل اور شدید بہران کا شکار رہا اور اس کے حل کے لیے مختلی تجاویز منصوبے اور حکومتی اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں اس سلسلے کو اگر ہم ملکی تیز رفتار ترقی اور خصوصاً سی پیک جیسے بڑے منصوبے سے جھوڑیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور حقیقی اور پیدار ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ بہت نازف وقت ہے جب پاکستان اپنے پڑوسی ممالک سے نہ صرف اقتصادی بلکہ ٹیکنیکی اور دفاعی اعتبار سے بھی ایک بھرپور مقابلے میں شامل ہے اس سلسل کو اگر گروبل وارمنگ کے عمل اور مصمیاتی تبدیلی سے جھوڑیں تو ہمیں یہ جازہ لینا ہوگا کہ ہمارے وسائل کیا ہے اور ہمیں ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے اگر ہم اپنے ملکہ موازنہ کریں تو اندازہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ہی کم تورائی استعمال کر رہے ہیں جس کے بنیادی وجہ ہمارا میار زندگی ہے توانائی اگر بجلی کی صورت میں ہو تو اس کا شمار یونٹس میں کیا جاتا ہے ایک کلو وارج بجلی اگر ہم ایک گھنٹے میں خرش کریں تو ایک یونٹ کہلاتا ہے دنیا بھر میں آسن بجلی کا استعمال ستائیس سو یونٹس سالانہ ہے جبکہ پاکستان میں اس کی شرح صرف چار سو پچاس یونٹس سالانہ ہے تہم واضح رہے ہیں کہ پاکستان کی آس دہی اور شہری عبادیوں کو ملا کر ہے اور صرف شہروں کو دیکھا چھے تو شرح کہیں زیادہ ہوگی ہم بہت کم وسائل کا زیادہ کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے ماحول کو کسی حد تک تحفظ دیتے آئے ہیں لہٰذا دنیا بھر میں سنتی ترقی اور بالخصوص تونائی کے شعبے سے پیدا ہونے والی آلودگی کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں ہماری شمالی علاقوں میں پن بجلی کے لیے جو قدرتی مواقع موجود ہیں وہ کسی بھی ترقی پسند قوم کے لیے ایک خواب کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں تونائی کی ایک ضروریات تقریباً بائیس ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ اس کی پیداوار سترہ سے اٹھارہ ہزار میگا وارٹ ہے اسی طرح چار سے پانچ ہزار میگا وارٹ کی کمی ہے چنانچہ نہ صرف سستی بلکہ ماحول دوست اور مستقبل میں فائدہ من ذرائع کو کام میں لانا ہوگا پچھلی دو طریقوں سے بن سکتی ہے ایک دو جنریٹر چلانے سے جس کے لیے تربائن حاصل کیا جا سکتا ہے مثل پانی سے یا بھاپ سے ہوا کے زور سے اس کو گھومائے جا سکتا ہے ہوا شمسی تونائی اور کچھ نئے ذرائع کا مدبادل ذرائع میں شمار کیا جاتا ہے تو آئیے ان ذرائع کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں پان بجلی تونائی کا سب سے سخصہ ذریعہ ہائیڈرو پاور یعنی پان بجلی ہے اس کے ماحولیاتی اثرات بھی دیگر روایتی ذرائع کے مقابلے میں بہت کم ہیں پان بجلی کے منصوبے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن میں ڈام ریزروائیور بنایا جاتا ہے اس کے ابتدائی اخراجات اور قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ قیمت بسور ہو جاتی ہے دوسرا سٹریمنگ ہائیڈرو پاور ہے جس میں ڈام بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بجلی ندیاں دریا کے بہاؤں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سے جنریٹرز لگ سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو چھوٹی ندی نالوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے ایک درمیانے جنریٹر ایک ہزار سے زائد گھروں کو بجلی فرام کر سکتا ہے اور یہ ماحول پر کوئی منفی اثرات بھی نہیں ڈالتے سکھے کناری ہائیڈرو پاور پلانٹ اس کی بہترین مثال ہے اگر ہم بعد اس پروجیکٹ کی تفصیل سے کریں تو ناظرین اس کے ہائیڈرو کنسورشیم 1.8 بلین ڈالر کی لاغر سے پاکستان کے صبح خیبر پختوخان کی وادیہ کاغان میں 870 میگا وارڈ کا سکھے کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا جا رہا ہے اور اگر ہم بات کرے کام کی تو سکھے کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے دیسمبر 2022 تک اس کے فال ہونے کی امید ہے دریائے کنہار کے مرکزی ندی کے بندش کو یقینی بنانے سے پاور سٹیشن کی تعمیر کے لیے سپیلوے کو موٹ دیا گیا ہے 884 میگا وارڈ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سیکنڈری ندی بندش کی تقریب کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی دریائے کنہار کاغان میں واقعہ اس منصوبے کی لاغت دو ارب امریکی ڈالر ہے اب پاکستان کے سوکے کنارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے دوسرے مرحلے میں دریائے کے بندش کی تکمیر سے یہ پروجیکٹ ٹائم کی تعمیر کے نئے مراہر میں داخل ہو چکا ہے ایک محتاط انزازے کے مطابق پاکستان کے شمالی علاقوں میں 65,000 میگا وارڈ بجلی کے منصوبے بن سکتے ہیں ان میں چند منصوبے سی پیک سے بھی چھوڑے ہوئے ہیں دیگر چھوٹے بڑے منصوبوں کے ذریعے موجودہ اور مستقبل کی ملکی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے پن بجلی میں چونکہ انترنس اعمال نہیں ہوتا اس لیے اس کے ماحولیت یہ اسٹھات کولے اور تیل کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ان سے ہمالیا اور کراکرم کے پگلتے ہوئے گلیشئرز کو بھی بچائے جا سکے گا کیونکہ یہ پہاڑوں پر موسم سازگار بنانے میں مدد دیتے ہیں تاہم ڈیم سازی کے عمل سے سمندروں میں مٹی کی ترسل رکھتی ہے اور پہاڑوں کا خاصا رکپا زیرے آپ آ جاتا ہے جسے ہائیڈرو پاور پلانٹس ہی لگانے چاہیے جیسے کہ سکے کناری بونجی ہائیڈرو پاور پلانٹس جسے ساڑھ سات ہزار میگا وارڈ اور دیا میر پھاشا ٹائم جسے پینٹالیس سو میگا وارڈ پیدا ہو سکتے ہیں دوسر ٹائم بھی پینٹالیس سو میگا وارڈ پیدا کر سکتا ہے ان میں چند منصوبے سی پیک سے چھوڑے ہیں دیگر چھوٹے بڑے منصوبوں کے ذریعے موجودہ اور محسنگل کے ضروریات کو پورا کیا چاہ سکتا ہے پاکستان اگر اپنی قومی طاولائے کا صرف ایک فیصد کوئلے سے پیدا کر رہا ہے تو یہ نہایت خوشی کے بات ہے جس سمت میں دنیا کے ترقیی آفتہ ممالک جانا چاہ رہے ہیں ہم پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں ہمیں پیچھے جانے کے بجائے ایک اسویں صدی کے اس دور میں آگے کے طرف جانا چاہیے ایسے منصوبوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جو مہنگے بھی ہو اور محول کے لیے نقصان دے بھی اس صورتحال میں اگر حکومت پان بجلی پر توجہ دوئی تو اس کے نظام ترسل پر رقم خرچ کرے ساتھ ہی شمسی تاونائی اور ہوا سے بجلی بنانے کے شعبے میں تحقیق کو تیز کرے تو کوئی بیعت نہیں کہ ہم تاونائی میں نہ صرف خود کفیر ہو جائیں گے بلکہ اپنی ترقی کے خوابوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں دور کیوں جاتے ہیں اب ہم سایہ ملک بھارت کی ہی مثال لے لیں انڈیا کو اپنی تاریخ میں پہلی بار بجلی کے سنگین بہران کا سامنا کرنا پڑا ایک عرب سے زائد عبادی والے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک انڈیا میں بجلی پیدا کرنے والے ستر فیصد ذریعہ کوئلہ ہے لیکن وہاں کوئلے سے چلنے والے 135 بجلی گھروں کو اب شدید مشہلات کا سامنا ہے جہاں نصف سے زیادہ بجلی گھروں میں کوئلے کے زخائر انتہائی کام رہے گئے ہیں اور یہ صورتحال انڈیا کے دوبارہ معاشی ترقی کی راہ پر غامزن ہونے کی راہ میں رکاور پیدا کر رہی ہیں ہوا کچھ یوں انڈیا میں کووڈ کی دوسری لہر ملکے لیے انتہائی محلق ثابت ہوئی لیکن اسے گزرنے کے بعد آہیسہ آہیسہ ملکی میرشت نے دوبارہ قدم جمعانے شروع کر دیئے اور اس کے ساتھ بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا گیا سن 2019 کے مقابلے میں صرف گزشتہ دو ماہ میں بجلی کے استعمال سے 17 فیصد اضافہ ہوا اسی عرصہ میں عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت میں 40 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ انڈیا کے درامدہ دو سال میں اپنی کم تنی سطح تک گر گئی دنیا میں کوئلے کی سب سے زیادہ زخائر رکھنے والے ممارک انڈیا کا چوتھا نمبر ہے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا بھر میں کوئلہ درامد کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک بھی ہے لیکن وہ بجلی گھر جو درامد شدہ کوئلے پر انحصار کرتے ہیں اب وہ انڈین کوئلے پر انحصار کر رہے ہیں اور یہ مقامی طور پر فرام گئے جانے والے کوئلے پر مزید دباؤ میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے اب اگر وہاں یہ بہران جاری رہا تو بجلی کی قیمت میں اضافہ سارفین تک پہنچ جائے گا بزار میں مہنگائی تو ویسے بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سارفین کے لیے تیل سے لے کر اشیہ خردنوش یہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو وہاں کی میشود کے لیے پیئے کا اپنے ڈگر پر واپس سارا مشل ہو سکتا ہے ہمارے ہاں منصوبے بہترین انداز میں جاری ہیں سی پیک طوانائی کے باعث منصوبوں میں سے ایک ہے دس مکمل ہو چکے ہیں اور اب ایک یہ سوکے کنارے کا منصوبہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا ناظرین آپ ان تمام منصوبوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور عقا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دھپانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ایسی طرح کی معلومات دی اور دلچسپ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی